آداب ناظرین آئیے دیکھتے ہیں دس اپریل کی ٹاپ ٹین نیوز تلنگانہ میں اگلے تین دن تک گرمی میں شدت کا امکان محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ ریاست تلنگانہ میں اگلے تین دنوں تک درجہ حرارت میں دو تا چار دگری سیلسیس تک اضافہ ہونے کا اندیشہ ہے ہائیدرباد میٹرولوجیکل سینٹر کے ڈائریکٹر نے انکشاف کیا کہ ریاست میں آئندہ دو سے تین دن تک موسم خوشک رہنے کا امکان ہے محکمہ موسمیات نے وارننگ جاری کی ہے کہ آندھرا پردیش میں اگلے پانچ دنوں تک دھوپ معمول کے مطابق رہے گی اس نے کہا کہ ریاست میں اگلے تین سے چار دنوں تک موسم خوشک رہے گا یہ انکشاف ہوا ہے کہ اتوار کو ریاست میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چھتیس ڈگری ریکارٹ کی گئی حال ہی میں بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اپریل اور جون کے درمیان ملک کے جنوبی مشرقی اور جنوبی حصوں میں درجہ حرارت معمول سے زیادہ رہے گی ریاستی حکومتوں کو اس کے مطابق کاروائی کرنے کو کہا گیا ہے آئی ایم ڈی کے ڈائریکٹر نے کہا کہ اتر پردیش بیہار جھارکن چھتیس گرد مغربی بینگال اوریشاہ مہاراشرہ گجرات پنچاب اور ہریانہ میں درجہ حرارت بڑھنے کا امکان ہے تیلنگانہ کے وزیر کٹی آر نے زلہ سرسلہ میں کئی ترخیاتی پروگراموں کا افتتہ اور سنگ کے بنیاد رکھا ریاست تیلنگانہ کے وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی کٹی آر نے زلہ سرسلہ کا دورہ کیا اس موقع پر انہوں نے تگلہ پلی الاریٹی پیٹ اور گمبی راو پیٹ مندلوں میں کئی ترخیاتی کاموں کے لیے سنگ کے بنیاد اور افتتہ کیا وزیر موسوف نے تنگلہ پلی مندل کے چیرلا ونچ میں بی آر ایمبیٹکر اور جاکلی ایلما کے مجسموں کی نخاب کشائی کی بعد ازہ انہوں نے اسی گاؤں میں ایسی کمیونیٹی بھون کا سنگ کے بنیاد رکھا جس پر ونیس اشارہ پچاس لاکھ روپے کی لاغت آئی تھی بعد ازہ نئی تعمیر شدہ سب اسٹیشن کا بھی افتتہ کیا گیا لکشمی پور میں انہوں نے ڈسپنسری کا افتتہ کیا بعد ازہ انہوں نے چھبیس لاکھ روپے کی لاغت سے بنائی گئی گرام پنچایت امارت کا بھی افتتہ عمل میں لائیا گیا گوپال راو پلے اور منڈی پلی میں امبیٹکر کے مجسموں کی نخاب کشائی بھی انجام دی گئی وزیر نے دلید بندو اسکیم کے تحت ایک پول ٹی فارم کا بھی آغاز کیا تلنگانہ کے وزیر کٹی آر نے نیالی ریڈی پیٹ منڈل کے دو مالا گاؤں میں امبیٹکر کے مجسمی کی نخاب کشائی انجام دی یادو سنگم کے وزیر احتمام ایک پروگرام میں بھی انہوں نے شرکت کی واضح رہے کہ فیبر وری دو ہزار تیویز میں کٹی آر نے تین الیکٹرک ڈبل ڈیگر بسوں کو ہری جنڈی دکھا کر روانہ کیا تھا اس موقع پر چیف سیکریٹری اے شانتی کماری چیورلہ کے رکنے پارلیمنٹ جی رنجیت ریڈی اور چندران گھٹا کے مجلی سے رکنے اسمبلی اکبر ادین اوے سی موجود تھے اس موقع پر وزیر کٹی آر نے نئی بسوں کا موینہ بھی کیا موڈی ہائیدرباد صرف سیاست کے لیے آئے تھے کٹی آر نے کیا تنزیہ ٹویڈ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظو نسک کیٹی آر نے وزیر آزم نریندر موڈی کے دورہ ہائیدرباد پر سخت رد عمل ظاہر کیا ہے انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر آزم صرف سیاست کے لیے ہائیدرباد آئے انہوں نے تفسرہ کیا کہ وزیر آزم موڈی کے مو سے تلنگانہ کے بارے میں ایک بھی تعریف نہیں نکلی جسے کئی بین الاخوامی آزازات ملے کٹی آر نے وزیر آزم کو ایک چالنج دیا کہ وہ ایک ایسی ریاست دکھائے جس نے گزشتہ نو سال میں تلنگانہ کے برابر ترخی کی ہو وزیر کٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ ملک میں سب سے زیادہ فیکس شرح نمو والی ریاست ہے تلنگانہ ہر گھر کو پینے کا پانی فراہم کرنے والی پہلی ریاست ہے دنیا کے سب سے بڑے لفٹ ایرگیشن پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے علاوہ ہمارے پاس ملک میں دیہی ترقی کا بہترین موڈل ہے وزیر نے اس بات کا آدھ آدھا کیا کہ تلنگانہ ملک میں چاول پیدا کرنے والی دوسری سب سے بڑی ریاست ہے انہوں نے کہا کہ وہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے موقع پیدا کرنے میں پیش پیش ہے کٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ میں گرین کور کی ترقی سات اشاریہ ساتی ست ہے تلنگانہ دوسری ریاست ہے جس نے سب سے زیادہ ایوارڈز حاصل کیے ہیں وزیر کٹی آر نے کہا کہ تلنگانہ بھارت کی جی ڈی پی کی ترقی میں تاؤن کرنے والی چوہتی اہم ترین ریاست ہے مہراشترا کے مختلف حصوں میں گزشتہ 48 گھنٹوں میں غیر موسمی بارش زالہ باری اور آسمانی بجلی گرنے سے کم از کم تیرہ افراد حالاک ہو گئے وہیں ڈوبنے سے ایک شخص جام بہاک ہو گیا حکام نے پیر کو یہ جانکاری دی معلومات کے مطابق اکولہ کے پارس گاؤں میں اتوار کی دیر رات سات لوگوں کی موت ہو گئی وہیں بابو جی مہراج سنستان آشرم میں بجلی گرنے سے ایک سو پچاس سال پرانا نیم کا درخت تین کی شیٹ پر گر گیا اس حادثے میں دیائیہ تقریبات میں شریک کم از کم چار درجن عقیدت مند اس کے نیچے پھز گئے تاہم زیادہ تر لوگوں کو بچا لیا گیا حادثے میں چار کی موقع پر ہی موت ہو گئی اور تین کی ہسپٹل میں زیر علاج موت ہو گئی مزید دس کو خریبی ہسپٹل میں لے جایا گیا ہے جن میں سے دو کی حالت تشویش ناگ بتائی جا رہی ہے اس کے علاوہ اورنگباد، بیڈ، ہنگولی، نندوربار، ریبھنی اور پونے میں آسمانی بجلی گرنے سے ایک ایک کی موت ہوئی ہے ان میں بنیادی طور پر کھیتوں میں کام کرنے والے کسان شامل ہے شادی کی تقریب میں دلہن کی فائرنگ دلہے کے علاوہ مہمان ہوئے حیرت زدہ ویڈیو ہوا وائرل اتر پردیش کے ہاتھ اور زلہ کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے وائرل ویڈیو ایک شادی کی تقریب کی ہے جس میں دلہن ہاتھ میں ریوالور لے کر ہوا میں فائرنگ کرتی دکھائی دے رہی ہے اس ویڈیو میں دلہن کے ساتھ بیٹھا دلہا کافی بے چین نظر آ رہا ہے دلہن کی اس حرکت سے دلہے کے علاوہ مہمان بھی حیرت زدہ رہ گئے ہیں ٹویٹر سارفین نے اس ویڈیو کو مختلف طریقے ان سے محفوظ کیا ہے دوسری جانب ہاتھرز پولیس نے معاملے کی ایف آئی آر درچ کر کے تفشیر شروع کر دی ہے تاہم اس بات کا فوری طور پر پتا نہیں چل سکا کہ دلہن نے فائرنگ کیوں کی بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ خوشی میں اس نے یہ حرکت کی تاکہ شادی کی تقریب کو یادگار بنایا جائے میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ معاملہ ہاتھرز جنگشن تھانہ علاقے کے گاؤں نگلہ شیخہ کا ہے یہاں سلیم پور کے ایک گیسٹ ہاؤز میں شادی کی تقریب تھی پانچ سیکنڈ کی اس وائرل ویڈیو میں لڑکی کے پیچھے کھڑے سیاہ خمیز میں ملبوز ایک شخص نے دلہن کو ریوالور دھما دیا شوہر کے ساتھ اسٹیج پر بیٹھی دلہن نے فائرنگ کر دی اس دوران تقریباً چار گولیاں چلائی گئی فائرنگ کے بعد دلہن نے دوبارہ ریوالور پیچھے کھڑے شخص کے حوالے کر دیا دلی سے لندن جانے والی ائر انڈیا کی پرواز میں ایک مسافر نے ہنگامہ کھڑا کر دیا نیوز پورٹل اے بی پی کے مطابق ہنگامہ اتنا بڑھ گیا کہ لائٹ کو واپس دلی لانا پڑا ائر لائن نے دلی ائرپورٹ پر پولیس میں شکایت درج کرائی جس کے بعد پولیس نے ہنگامہ آرائی کرنے والے مسافر کو ہی راست میں لے لیا ائر انڈیا کے پرواز پیر یعنی آہ دس اپریل کی صبح چھے بچ کر پینتیس منٹ پر دلی سے لندن کے لیے روانہ ہوئی تھوڑی دیر بعد ایک مسافر فلائٹ میں لڑنے لگا عملے کے رکن پر بھی حملہ کیا جس میں دو افراد سخمی ہو گئے مسافر کو خوابوں سے باہر دیکھ کر پائلیٹ نے پرواز کو واپس دلی لانے کا فیصلہ کیا دلی ائرپورٹ پر اترنے کے بعد ہنگامہ کرنے والے مسافر کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے ایف آئی آر دادر کے مزید کاروائی شروع کر دی پرواز کو پیر کی ساپہر کے لیے ری شیڈیول کر دیا گیا تھا مسجد میں امام پر خاتلانہ حملہ فجر کی نماز پڑھانے کے دوران واقعہ ہوا پیش ویڈیوز ہوئے وائرل امریکہ کے نیو جرسی کے ایک امام پر مسجد میں نماز فجر کی ادائیگی کے دوران خاتلانہ حملہ پیش آیا ایک نوجوان نے امام پر اس وقت چاخو سے حملہ کر دیا جب وہ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے اب ان کی حالت حکم بتائی جا رہی ہے یہ واقعہ ساؤٹ پیٹرسن کی عمر بن خطیب مسجد میں اس وقت پیش آیا جب دو سو کے خریب نمازی سچدے میں تھے اس دوران ایک نوجوان نے نمازیوں کو بھاند کر میمبر تک پہنچ گیا اور امام سید النقی پر متعدد بار چاخو کی وار کیے امام کے چیخ و پکار پر اگرچہ ملزم نے موقع سے فرار ہونے کی کوشش کی لیکن اسے نمازیوں نے پکڑ لیا اور کافی پیٹائی کی باد عظام پولیس کے حوالے کر دیا گیا حملے کے پیچھے محقرات ابھی تک واضح نہیں ہوئے سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کا ٹریلر آج ہوگا ریلیز سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان کا شائقین کو بے چینی سے انتظار ہے اس فلم میں سلمان خان ایک الگ انداز میں نظر آنے والے ہیں کسی کی جان کی اب تک پانچ گانے ریلیز ہو چکے ہیں اس میں دو رومانوی گانے ہیں ان گانوں کے ریلیز ہونے کے بعد فانز کے ذہن میں ایک سوال تھا کہ کسی کا بھائی کسی کی جان کی کہانی کیا ہے آج شام چھے بجے اس فلم کا ٹریلر ریلیز کیا گیا عجی دیفگن کی فلم بھولا ستھر کروڑ روپے کی کمائی کرنے میں کامیاب رہی عجی دیفگن کی ہدایتکاری میں بننے والی بھولا نے ہفتے کے آخر میں سات کروڑ روپے سے زیادہ کی کمائی کی اور فلم کی کمائی اتوار کے روز ستر کروڑ روپے سے تجاوز کر گئی ہے بھولا جس میں عجی دیفگن اور عبو اہم کردار میں ہیں تیس مارچ کو ریلیز ہوئی تھی یہ ایک ٹیمل فلم کیتھی کا ریمک ہے فلم بھولا کو شائحین اور ناخدین دونوں کی جانب سے مضبط رد عمل ملا ہے یہ فلم جو روان سال دوہزار تیویز کے سب سے زیادہ انتظار کی جانے والی فلموں میں سے ایک تھی شائحین کو اپنی جادو میں مبتلا کرنے میں کامیاب رہی ہے فلم نے ریلیز کے پہلے ہفتے اچھا کاروبار کیا تھا ریلیز کے پہلے ہفتے کے آخر تک بھولا نے چوالیز کڑوڑ روپے کی کمائی کر لی تھی ہائیدرباد کی پہلی جیت پنجاب سیزن کا پہلا ماچ ہار گئی سن رائزرز ہائیدرباد نے نئے کپتان کے ساتھ کھیلتے ہوئے آئی پیل دوہزار تیویز میں پہلی جیت حاصل کی ہے ٹیم نے اتوار کو دوسرے ماچ میں پنجاب کنگز کو آٹھ وکیٹوں سے شکست دی اس جیت کے ساتھ ہائیدرباد کی ٹیم پوائنٹ سٹیبل میں آٹھوے نمبر پر چلی گئی ہے جبکہ پنجاب چھٹے نمبر پر ہے ہائیدرباد کے راجب گاندی انٹرناشنل سٹیڈیم میں اس آر ایچ نے ٹوسک جیت کر پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کنجاب نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بیس اوور میں نو وکیٹ پر ایک سو تریالیس رنس بنائیں جواب میں ہائیدرباد نے حدف سترہ اشاریہ ایک اوور میں دو وکیٹوں پر حاصل کر لیا اس سے قبل دن کے پہلے ماچ میں کالکتہ نے گجرات کو تین وکیٹوں سے شکست دی تھی اس میں رنگو سنگھ نے آخری پانچ گیندوں پر لگاتار پانچ چھکے لگائے دھون کی اننگز پر راہل کے چوریتر رنس پنجاب کے کپتان شیکر دھون نے چھس سٹ گیندوں پر نوٹ آؤٹ ننانوے رنس بنا کر پنجاب کو ایک سو تریالیس کے اسکور تک پہنچایا لیکن راہل ترپاڈی نے ارتالیس گیندوں پر چوریتر رنس بنا کر اپنی تیم کو جیت دلائی سعودی عرب میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تیاریاں ہیں اروچ پر سعودی عرب کے وزارت داخلہ نے اتوار کے روز رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کے دوران مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں آزمین حج کے لیے حفاظتی گائیڈ لائنز چاری کی ہے اس میں رمضان کے آغاز میں اعلان کردہ کئی ہدایات شامل ہیں سعودی ریاستی خبروں کے مطابق رمضان المبارک کے آخری دس دنوں کے دوران عبادات کو آسان بنانے کے لیے ایسا کیا گیا ہے مسجد نبوی اور گریٹر مسجد کے امور کے لیے جرنل پریسیڈنسی نے اپنی تیاریوں کو زیادہ سے زیادہ بڑھا دیا ہے اور سیکیورٹی، سہد، دھنگامی، صورتحال اور رضاکاروں کی خدمات فراہم کرنے کی کوششوں میں اضافہ کیا ہے جو حجاج کرام کو مقدس مہینے کے دوران اپنی رسومات کو آسانی سے ادا کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں بڑھتے کرونا کیسے سے انتظامیہ الارٹ بیرون ملک سے آنے والوں کا کوویڈ ٹیسٹ ہوگا لازمی ملک کی دوسری ریاستوں کی اتر پردیش میں کرونا وائرس کے کیسے میں اضافہ ہونے کے بعد زلہ انتظامیہ کی جانب سے الارٹ جاری کیا گیا ہے نویڈا میں چوبیس گھنٹوں میں کوویڈ نائنٹین کے باون نئے معاملے سامنے آئے ہیں لیکن یہ راحت کی بات ہے کہ بیشتر مریض ٹھیک ہو گئے ہیں تاہم کرونا کی مسلسل بڑھتی ہوئی رفتار نے محکمہ صحت کی مشکلات میں اضافہ کر دیا ہے پچھلے ایک ہفتے سے کوویڈ نائنٹین کے ایک ہزار سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ہوئی ہے اومیکرون کی زلی قسم یہاں تیزی سے بڑھتی کوویڈ کیسز کے لیے ذمہ دار ہے سی ایم او ڈاکٹر سوشیل کمار شرما نے بتایا کہ حکومت کی ہدایات کے مطابق بیرون ملک سے آنے والے تمام لوگوں کی جانچ پرتال لازمی ہے اس کے لیے ایک سرویلنس ٹیم تشکیل دی گئی ہے زلہ کے تمام سرکاری اور نیجی ہسپٹلز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ محکمہ صحت کے ساتھ متاثرہ کوویڈ نائنٹین کے نمونوں کے جیانم سیگویزنگ ڈیٹا کو شیئر کرے اس کے ساتھ ساتھ فرنٹ لائن ورکرز مانیٹرنگ کمینیٹیوں او پی ڈی اور سرکاری اور پرائیویٹ ہسپٹلز کی سرویلنس مریضوں سے کہا گیا ہے کہ وہ سانس کے مریضوں کی شناکت کرے اور ان کا کوویڈ ٹیسٹ کروائے یہ تھی دس اپریل کی ٹاپ ٹی نیوز ٹی وی اے نائنٹینائن نیوز چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا پلکل نہ بھولیں